ہمارا پیارا پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچوہ سب سے بڑا اور رکپے کے لحاظ سے دنیا کا تیسوہ سب سے بڑا ملک پاکستان اپنے روڈ نیٹورک کے حوالے سے عالمی درجہ بندی میں اکیسوے نمبر پر ہے اور یہ درجہ سی پیک کے وجہ سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اگر آزاد کشمیر یہ بات کریں تو اس جنوبی شہر ریاست کا مجموعی رکپا 8,82,000 مربع کلومیٹر یا 3,41,000 مربع میل کے قریب بنتا ہے شمال میں کراکرم کے پہاڑی سلسل سے لے کے جنوب میں بہرہ عرب کی ساحلوں تک پھیلے ہوئے اس ملک میں پختہ سڑکیں، ہائی ویس، موٹو ویس اور ایکسپریس فیس پر مشتمل کومی روڈ نیٹورک کی مجموعی لمبائی تقریباً 2,64,000 کلومیٹر بنتی ہے سی پیک سے اس دھانچے کی بہتری کی بات کریں تو ملک کے بنیادی دھانچے کی تعمیر و توصیح کے ساتھ ساٹھ ارب ڈالر سے زائد مالیت کے اس منصوبے پہ کام جاری ہے جو خنجراب تا گوادر پورے ملک کو بدل رہا ہے اور اس روڈ نیٹورک کو مزید بہتر بنائے جا رہا ہے اس کے ساتھ یہاں ریلوے کا ایک وسیع جال بھی بچھائے جا رہا ہے خنجراب تا گوادر جس میں پیشاور تا کراچی تک ایم ایل وان منصوبہ بھی شامل ہے زیر تعمیر ہے یعنی پورا ملک نہ صرف روڈ بلکہ ریلوے نیٹورک کے ذریعے پھر جڑ رہا ہے اس سے بڑا موٹرو ویر نیٹورک جنوبی ایشیا میں فیلحال کسی بھی دوسرے ملک کے پاس نہیں 2015 کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان کے ہمسائے ملک بھارت کے روڈ نیٹورک کی لمبائی پچپن لاکھ کلومیٹر تھی لیکن بھارت کے ہائیویز کے لمبائی پاکستان سے کم بنتی تھی پاکستان نے اچھے روڈ نیٹورک میں ایران، روس، بنگلہ دیش، ویڈنام اور بہت سے دوسرے ممالک آگے ہیں اس نیٹورک کی حفاظت کے بعد کریں تو آج سے چار اشرے قبل پاکستان میں وفاقی حکومت نے پانچ بہت اہم بینل صوبائی شہراؤں کو وفاقی انتظام میں لے کر انہیں نیشنل ہائیویز قرار دیا جن کے دیکھ بھال کے لیے ایک نیشنل ہائیوی بورٹ بھی قائم کر دیا گیا 1991 میں حکومت پاکستان نے پارلیمانی قانون سازی کے ذریعے نیشنل ہائیوی آثورٹی کے قیام کا فیصلہ کیا تو اس نئے ادارے کو نیشنل ہائیویز کی منصوبہ بندی، تعمیر، دیکھ بھال اور مرمت کے ذمہ داری سوم دی گئی ایم ون سے ایم فورٹین تک سب اسی کے زیرے انتظام ہیں اور پاکستان کی قومی شہرائیں بھی اس کے زیرے انتظام ہیں اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں نیشنل ہائیوی آثورٹی کس طرح کام کرتی ہے اور اسی کارکردگی کے نگرانی کون کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے شہنے کہ ملک میں ہائیویز سے متعلق قومی پولیسیز نیشنل ہائیوی کانسل کرتی ہے اور یہی کانسل نیشنل ہائیوی آثورٹی کے نگران کردہ ادارہ بھی ہے انیشنل ہائیوی کے قیام کے قریب ایک عشرے بعد تک نیشنل ہائیوی کانسل کی صدارت ملک وزیریعظم کے پاس ہی جو سن 2001 میں قانونی درامین کے بعد وفاقی وزیر مواصلات کو منتقل کر دی گئی نیشنل ہائیوی آثورٹی کے شہرمین نیشنل ہائیوی کانسل کارکن بھی ہوتے تھے پاکستانی وزارت مواصلات ان کے آلہ ذراع کے مطابق نیشنل ہائیوی آثورٹی اس وقت چالیس کے قریب قومی شہراؤں موٹو ویز، ایکسپرس ویک اور سٹریٹیجک روڈ قرار دی گئی قومی سڑکوں کا منتظم ایدارہ ہے پاکستان کے قومی روڈ نیٹورک کا تقریباً پانچ فیصد حصہ نیشنل کے انتظام میں ہے اور ملک میں کمرشل ٹرافیک کا اسی فیصد حصہ انہی پانچ فیصد سڑکوں سے گزرتا ہے اس کے علاوہ N5 کہلانے والی نیشنل ہائیوی کو پاکستانی روڈ نیٹورک کی شہرک بھی کہتے ہیں کیونکہ پورے ملک میں نیشنل ٹرافیک کا 65 فیصد حصہ اسی ایک قومی شہرہ سے گزرتا ہے N5 کہلانے والی نیشنل ہائیوی 119 کلومیٹر طویل ہے N5 کہلانے والے پاکستان کی پانچویں قومی شہرہ صوبہ سندھ کے بندرگاہی شہر کراچی سے ہو کر وفا کے وزیر انتظام میں قبائلی علاقوں میں تورخم تک جاتی ہے جہاں ایک بہت مصروف سرحدی گزرگاہ پاکستان کو افغانستان سے ملاتی ہے افغانستان کے لئے تجارتی سامان لے کر جانے والی لاکھوں ٹرک اور ٹرولر بھی زیادہ تھے یہی پاکستانی ہائیویز استعمال کرتے ہیں پاکستانی روڈ نیٹورک کا اگر قریب پانچ فیصد حصہ بھی موٹرو ویز اور ہائیویز پر مشتمل ہے تو اس کا کل توالت کتنی ہے ناظرین اینیشنل کے زیر انتظام قومی شہرہوں اور موٹرو ویز کی لمبائی تقریباً تیرہ ہزار کلومیٹر ہے ان میں سے نو تعمیر شدہ موٹرو ویز کی توالت چھ سو کلومیٹر بنتی ہے جبکہ اٹھارہ سو کلومیٹر طویل موٹر زیرے تعمیر ہیں جن میں زیادہ تر منصوبے مکمل ہو چکے ہیں گیارہ سو کلومیٹر طویل موٹرو ویز سی پائر کے متحد مکمل ہو چکے ہیں اور آٹھ سو پچاس کلومیٹر زیرے تعمیر ہے یاد ہے کہ پاکستان کی شہرہیں دنیا کی خوبصورت ترین شہرہیں ہیں شہرہ اکراکرم لاہور اسلام بیعت موٹرو ویز جہاں جنگے تیاروں کے مشکے بھی ہوتی ہیں جی ٹی روڈ ہزارہ ایکسپرس وی اور دیگر تمام شہرہیں سب اپنی نویت میں بہت اہمیت کی حامل ہیں پاکستان میں اس وقت موٹرو ویز کی تعمیر کے بہت سے بڑے بڑے منصوبے پر کام شروع ہو چکا ہے ہمارے میگا پروجیکٹس میں گجرا سے گوادر تک کئی منصوبے شامل ہیں سکھر ملتان موٹرو ویز لاہور سے ملتان تک دو سو تیس کلومیٹر موٹرو ویز حویلیہ خانپور سے دو سو بیس کلومیٹر طویل شہرہ اسی طرح کراچی سے ہیدراباد تک ایک سو چھتیس کلومیٹر موٹرو ویز اس کے علاوہ فیساباد سے ملتان تک موٹرو ویز یہ سب نیٹورک پاکستان کو بدل کر رکھ چکے ہیں انہی سڑکوں کے بدولت پاکستانی حضرات اب پورے ملکی سیر صرف چند دن میں کر سکتے ہیں موٹرو ویر نیٹورک بڑا منصوبہ اور مضبوط ہونے سے ہم سائے ممالک جن میں چین اور افغانستان بھی شامل ہیں ان سے بہترین تعلقات سوار ہو چکے ہیں اور وسیع ایشرا تک رسائی بھی ممکن ہو چکی ہے دوسری طرف گواہ درپورٹ مکمل طور پر فوال ہو چکی ہے جس کے ذریعے میڈل ایسٹ یورپ اور افریقہ تک پہنچا جا سکتا ہے اب ہمارے پاکستان بہری اور بری دونوں راست سے موجود ہیں ناظرین آپ پاکستان کے روڈ نیٹورک کے بارے میں جو بھی راہ رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہر قسمت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے سو اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں